جی جناب السلام علیکم میرے نام احمد رحمان خان ہے اور کراچی کے ایک اہم کیس پر آج ہم بات کریں گے جی وہ کیس ہے نقیب اللہ مرڈر کیس تیرہ جنوری سال دوہزار اٹھارہ کو شاہ لطیف کے علاقے میں سابق ایس ایس پی ملیر راہ انوار اور ان کی ٹیم ایک انکاؤنٹر کرتی ہے اور کہتی ہے جی انہوں نے چار دہشتگردوں کو مارا ہے جس میں ایک دہشتگرد کی شناغ جائے وہ نقیب کے نام سے ہوئی ہے عوام جو ہے وہ اس وقت مان لیتی ہے کہ شاید یہ مقابلہ ہوا ہوگا لیکن اہلا خانے کی جانب سے بتایا جاتا ہے کہ نقیب تو کراچی میں مزدوری کرنے اور پھر بعد میں کاروبار کرنے کی نیت سے کراچی آیا تھا وہ وزیرستان کا آبائی علاقہ اس کا وزیرستان ہے لیکن وہ کراچی کاروبار کرنے کے لیے آیا تھا گھر والوں کی جانب سے بتایا جاتا ہے پھر اس کی تصاویر سوشل میڈیا پہ شیئر کی جاتی ہیں کہ وہ تو موڈلنگ بھی کرتا تھا اچھا دکھتا تھا اس کی پوری فیملی موجود ہے وزیرستان میں اور وہ کوئی دہشتگرد نہیں تھا یہ اہل خانہ کی جانب سے کلیم کیا جاتا ہے اس پر جی آئی ٹیز بنتی ہیں عدالت میں فیصلہ جاتا ہے جناب مقدمات درج ہونا شروع ہوتے ہیں سابق ایس ایس پی ملیر راؤنوار کو ہاؤس آریسٹ کر لیا جاتا ہے لیکن آج اس کیس پر بات کرنے کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ دوہزار اٹھارہ کا یہ واقعہ ہے اور اب سال دوہزار تئیس میں یعنی پانس سال بعد انصداد دہشتگردی کی معاف کیجئے گا انصداد دہشتگردی کی عدالت نے یہ فیصلہ سنایا کہ جی ناکافی ثبوتوں اور بیانات ناکافی ہونے کی وجہ سے سابق ایس ایس پی ملیر راؤنوار اور جو دیگر ملزمان اس کیس میں گرفتار ہوئے تھے یا مین اکیوز تھے مرکزی کردار تھے ان سب کو بری کر دیا یہ فیصلہ جو ہوا ہے جو ہمارے سب کے سامنے ہیں کچھ لوگ اس سے اتفاق بھی کرتے ہیں بڑی تعداد ہے ایسے لوگوں کی جو اس فیصلے کو غلط کہتے ہیں اس وقت ہمارے ساتھ نقیب اللہ محسود کے بھائی موجود ہیں عالم شیر جو چھوٹے بھائی ہیں نقیب اللہ محسود کے ان سے بات بھی کرتے ہیں اسلام علیکم عالم شیر بھائی یہ بتائیے گا یہ فیصلہ کیسا دیکھتے ہیں آپ صحیح ہوا ہے یہ فیصلہ جو آج ان سے زیادہ دہشتگردی کی عدالت نے کیا ہے نہیں جیسے کہ آپ لوگوں کو پتا ہے کہ اس کیس کو پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں پانچ سال میں تین بار پولیس کی بنائی گئی جائیٹی نے بھی راوانوار کو مجرم گنگار قرار دیا ہے اور امریکہ نے بھی اس کو بلیک لیسٹ کیا تھا تو ہم لوگ یہ کہتے کہ یہ فیصلہ ہمارے خلاف ہوا ہے جو ہمارے ساتھ انصاف کے وعدے کیے گئے پانچ سال مکمل ہو گئے ہیں ان وعدوں کا لیکن ابھی تک ہمیں انصاف نہیں ملا یہ فیصلہ راوانوار کے حق میں ہوا ہے ہمارے حق میں نہیں ہوا ہے اچھا اب کیا کرنا ہے آپ کیا سوچا ہے آپ نے جب یہ فیصلہ گھر پہ بتایا اپنی والدہ کو یا نقیب کی وائف کو یعنی آپ کی بھابی کو ان کے بچوں کو تو کیا تھی ان کی فیلنگز وہ کیا کہہ رہے تھے آپ سے وہ تو یہ کہہ رہے تھے کہ ہمیں یہ امید تو نہیں تھی پاکستانی عدالیہ سے حکومت سے کیونکہ ہمارے ساتھ جو انصاف کے وعدے کیے گئے تھے اس ٹائم کی صاحب کا کمر جاوید باجوہ جو تھے آرمی چیف وہ ہمارے گھر پر آئے تھے انہوں نے یہ یقین دھیانی دیتی ہمیں کہ انشاءاللہ آپ لوگوں کو انصاف ضرور ملے گا لیکن آج جب فیصلہ ہوا تو بہت افسوس ہوا ہمیں اور ہم نے پہلے دن سے قوم کے ساتھ مطلب یہ وعدہ کیا تھا کہ انشاءاللہ ہم اس کیس کو نہ چھوڑیں گے اور نہ ہی پیچھے ہٹیں گے اس سے اچھا کیا کبھی ایسا ہوا کہ راہ انوار اور جو دیگر ملزمان اس کیس میں تھے انہوں نے کیا آپ لوگوں پر کوئی پریشر ڈالنے کی کوشش کی ہو یا آپ لوگوں کو کوئی پیسی کی آفر کی ہو کہ بھائی پیسے لو اور سائیڈ میں ہڑ جاؤ نہیں چلاو کیس جی دیگر لوگوں نے یہ بات بتائی ہے دمکیاں بھی دیئے ہمیں کہ اس کیس کو چھوڑ دو ورنہ تمہارا بھی وہ یہ حال ہوگا جو پہلے نقیب کا کیا تھا اور مو مانگی قیمت بھی دیں گی اس کیس کو چھوڑ دو ہڑ جاؤ اس سے اچھا یہ ایک بک ہے جناب یہ باقاعدہ عدیلہ سلمان اور مریم علی بیگ ان کی جانب سے ایک بک جو ہے وہ بنائی گئی ہے جس میں نقیب کی پوری زندگی اکس بند کی گئی ہے پوری زندگی کے بارے میں بتایا گیا ہے ذرا سا آپ اس بارے میں ہمیں بتائیں کیا کیا ہے اس میں جی یہ انٹرنیشنل انجیوز والے نے بنایا ہے اس میں نقیب کی پہلے دن سے لے کر آخری دن تک ساری سٹوری ہے جو پاکستانی یہاں پہ پہلے نقیب کو دشتگرد کہاتا ہے کہ نقیب دشتگرد ہے تو میں ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو اس کتاب میں کہ یہ ہمارے گھر پر آرمی چیف کمر جاوید باجوہ آیا تھا اس نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم آپ لوگوں کو انصاف دیں گے تو میں سب سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا ایک دشتگرد کے والد کے ساتھ انصاف کے وعدے کیے جاتے ہیں اور یہ تم لوگ دیکھ سکتے ہو یہ وہ جگہ ہے جہاں پر میرے بھائی نقیب شہید کو مورا عدالت قتل کر دیا گیا تھا یہ ان کے ایک بیٹا اور دو بیٹی ہے اور اس میں نقیب کی پوری زندگی چھپی ہوئی ہے پہلے دن سے لے کر ابھی آخری تک اچھا والد صاحب نے مرنے سے کچھ عرصہ قابل یا مرتے وقت آپ کو کیا بات کہی تھی نقیب کے مطالعے نقیب کے کیس کے مطالعے کچھ کہہ کے گئے تھے آپ کو میرے والد صاحب آخری وقت میں یہ کہتے تھے اس کا یہ ایک ہم لوگ پشت میں کہتے ہیں ارمان وہ لے کر گیا کہ کاش میرے زندہ ہوتے ہوئے میں روانوار کو پانچ سی پر لٹکاتا ہوا دیکھ سکتا لیکن وہ تو نہیں ہوا وہ آخری دم تک یہ کہتے تھے کہ ہم نہ اس کیس سے پیچھے رہیں گے اور اگر میں نہ رہوں تب بھی تم لوگ اس کیس کو نہ چھوڑو اس کیس کو آخری انجام تک پہنچاؤں تو اب آپ نے کیا فیصلہ کیا 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 کریں گے ہم نے یہ فیصلہ کیا ہے دو ڈائی سال ہو گئے کہ اس کیس کو میں چلا رہا ہوں اور قوم نے جو ہمارے ساتھ پہلے وعدے کیے تھے قوم ہمارے ساتھ کڑا ہوا تھا ہم نے قوم کے ساتھ وعدے کیے تھے پہلے کہ ہم اس کیس سے نہ پیچھے ہٹیں گے اور ہمارے پاس اتنے سہولت نہیں یہ نہ اتنے پیسے ہے ہمارے پاس کہ ہم لوگ اس کیس کو چلا سکے تو قوم نے یہ کہا تھا کہ اس کیس کے لیے پیسے ہم دیں گے جو بھی لگتا ہے وکیل اور پیسے وہ ہم دیں گے تم لوگ بس ہمارے ساتھ کڑے ہو جائے ابھی بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر قوم ہمارے ساتھ کڑائے وہی طرح جو پہلے تھا تو انشاءاللہ اس کیس کو ہائٹ کوٹ تک بھی لے کے جائیں گے اس سے آگے بھی لے کے جائیں گے اچھا یہ بتائیے گا عالم شیر بھائی اس دور میں جو وعدے آپ لوگوں سے کیے گئے چیف آف آرمی سٹاف کی جانب سے شاید یہ کہا گیا تھا کہ آپ کا گھرم بنا دیتے ہیں پھر اس کے علاوہ شاید شاید خاکانہ باسی جو کہ اس وقت کے وزیراعظم تھے انہوں نے بھی کوئی وعدہ کیا تھا تو وہ پورے ہوئے وعدے جی وہ گھر تو بنا دیا ہمارے لیے ادھر وزیرستان میں جا تک کالیش کی بات ہے پانچ سال مکمل ہو گئی ہے کہ اس کی فنڈنگ بھی آئی ہے خیبر پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے ادھر ابھی تک نہ اس پر کام سالو ہے پنڈنگ ادھر خیبر پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ پڑھی ہوئی ہے یہ کالیش کہاں بننا تھا کس نے کہا تھا کالیش بننے گا یہ تو شاید خاکانہ باسی نے کہا 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 تھا کہ پولیٹیکنکل کالیش جو ہے یہ نکیب کے نام پر وزیرستان میں بنانے کا اعلان اس نے کیا تھا لیکن نہیں بنا آج تک آج تک نہیں بنا اس کی فنڈنگ بھی آئی ہوئی ہے خیبر پختنخواہ کی حکومت کے ساتھ رکھی ہوئی ہے ادھر اچھا اب گھر کا خرچہ کیسے چل رہا ہے مطلب نکیب کماتا تھا اب والد صاحب بھی نہیں رہے تو اب گھر کون چلا رہا ہے کیا ہو رہا ہے کیونکہ نکیب کے بچوں کی بھی دیکھ بال آپ کی ذمہ داری ہے جی وہ تو ہے لیکن گھر کا خرچہ ہم لوگ خود مطلب کہ منس کر لیتے ہیں اتنا ہوتا ہے کہ مطلب کہ آرام سے گزارہ ہو جاتے ہیں ماشاء اللہ تو بچوں کی پڑھائی کے حوالے سے کیا ہے کیونکہ ہم نے تو یہ بھی سنا تھا کہ نکیب کے بچوں کی پڑھائی کی ذمہ داری کچھ لوگوں نے اٹھانے کا کہا تھا تو وہ ہو رہا ہے نہیں اس پر نہ بچی کی پڑھائی کس نے اٹھائی ہے اور اس ٹائم پر جو وعدے کیے گئے تھے وہ کچھ نہیں ہے ہم لوگ خود پڑھاتے ہیں بچوں کو اچھا جی آپ نے سنا نکیب کے بھائی ہیں عالم شیر یہی ہوتا ہے جی اکثر کیسز میں کراچی کے کہ اتنا ڈیلے کر دیا جاتا ہے انصاف کو کہ پھر آخر جا کے کیس کا فیصلہ جو ہے وہ بلکل عجیب اور جو ہے وہ بلکل انوکھا نکلتا ہے اور اس کیس میں بھی یہی نظر آ رہا ہے ہمیں پچاس کے قریب لوگوں کے بینات بھی قلم مند ہوئے اس سے زیادہ لیکن اس کے باوجود جو ملزمان تھے اس کیس میں ان کو آخر میں بری کر دیا گیا اس چیز کو دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اگر کسی پولیس افسر کے خلاف کوئی مقدمہ درج ہو رہا ہے تو اس کی تحقیقات پولیس کا ڈپارٹمنٹ ہی نہ کریں خصوصی اختیارات دیے جائیں جی کسی اور ڈپارٹمنٹ کو کہ وہ اس کی انویسٹیگیٹ کریں تاکہ کم از کم نتائج اچھے حاصل ہوں یہ نہ ہو کہ جی پولیس اپنے ہی محکمے کے ایک افسر کا جب انکوائری کرے گی تو اس میں ثبوت تو ضائع ہونے کے چانسز رہیں گے تو یہ ضروری ہے جب کوئی ایسی غلطی سرزد ہو پولیس افسران سے پولیس اہلکاروں سے تو ان کیس کی تحقیقات جو ہے وہ اسی ادارے سے نہ کرائی جائیں ہمارے پاس اور محکمے بھی ہیں انٹی کرپشن بھی ہے چاہے اس کو خصوصی اختیارات دیے جائیں کسی اور ادارے کو خصوصی اختیارات دیے جائیں لیکن کم از کم ایسے کیسز کا فیصلہ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ فیصلہ متاثر ہوا بعد میں وہ فیصلہ جو ہے وہ بڑا متنازع رہتا ہے پوری زندگی تو اس سے بچنے کے لیے کم از کم کے انصاف صحیح طریقے سے ہر شہری کو ملے اگر ہم یہ کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اللہ حافظ